بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیا حال چالیں ٹک ٹاک الحمدللہ آپ کی دعا سے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگ بتائیں سب کیسے ہیں یقیناً سب خریہ سے ہوں گے میرے بہن بھائی بچے آنٹیز میری بیٹیاں میری دوستیں اللہ سب کو خیر خریہ سے رکھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے خوش رکھے اپنے گھروں میں آباد رکھے ساری مصیبت اور پریشانیوں سے دور رکھے اور جو بیمار ہے اللہ انہیں صحت اطاع فرمائے آمین یہ تو تھا جی شام کا ٹائم اور بچوں کے لئے ایک زبدست قسم کا میں نے سنیک بنانا تھا تو میں نے کہا چلیں ویڈیو یہی سے شروع کرتے ہیں ابھی ٹی وی لانچ میں بیٹے ہوئے تھے کیونکہ ابھی ہماری چائے ختم ہوئی تھی تو بچے کہتے ہیں ہمیں لگی ہے بھوک میں اور میرے حزبن چائے بھی چکے تھے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ بنا کے دے تو میں نے کہا چلیں جھٹ پر جو بنتا ہے وہ میں بنا دیتی ہوں ویسے میں نے چیزیں صبح کی اویلیبل کر کے ساری رکھی ہوئی تھی کارٹ کوٹ کے تو اب آپ کے ساتھ ریسپی کرتے ہیں ہم شیئر بہت مزدار ہے ایک دفعہ ضرور بنائیے گا میں نے لے لیا تین پاؤ چکن اور چکن میں جو چھوٹے چھوٹے اس کی نا چھوٹے چھوٹے سے میں نے پیس کر لیا تھے چولہ آن کر لیا تھا برطن میری بیٹی نے باہر لگا دیئے تھے بیٹیوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے نا دقصان بھی ہوتا ہے کبھی کبھا تنگ کرتی ہیں لیکن فائدے بھی بڑے ہوتے ہیں اچھا چکن کی چھوٹے کیوب سے بنا لیا تھے اس میں میں نے چاٹ مسالہ دھڑا میرج اور اس کے علاوہ میں ادرک کا پاودر نمہ کشمیری لال میرج اور زیرہ جو ہوتا ہے نا بھوناوہ اور کٹاوہ وہ شیملہ میرج تھی تین قسم کی آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر کھانوں میں شیملہ میرج میرے گھر میں کھائی جاتی ہیں کیونکہ بچے سبزیاں بہت کھائی جاتی ہیں میرے سارے بچے کھاتی ہیں یہ ٹیماٹروں کا پیس تھا اور یہ والی روٹیاں تھی جس کے ساتھ میں چکن پالک اس کا نام جو ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا نام چکن پالک ویجیٹیبل رول ہے یہ کس طریقے سے بنائیں گی بناؤں گی اومن میں آپ کے سامنے اور یہ ہے میرے پاس فریش پالک یہ تھی ایک کلو پالک اور اس کو میں پانی اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا اس کو الادہ میں نے پکانا ہے کچھ بھی نہیں ڈالنا آخر پہ جو میں نے ٹوماتر اس کا پیسٹ ڈالنا ہے کوئی نمک میرے کچھ بھی نہیں جائے گا صرف جو چکن کی پرپریشن سٹارٹ کرنے لگی تھی اس میں میں نے تقریباً کوکنگ آئل بٹر میں بھی ڈال سکتے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال دیا میں نے اور پھر میں نے جو ہے نا اس میں تھوڑا سا وہ بھی ڈالنا اس کے اندر لسن اور ادرک کا پیسٹ بھی اور اس کے علاوہ آئل ڈالنے کے بعد پھر کچھ لوگ بٹر میں بھی بناتے ہیں دیسی گھی میں بھی بناتے ہیں پھر میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہلکا سا سوتے ہوئے اور ساتھ ہی میں نے اس میں بولنے سٹیکن جو میرے پاس سین پہ ہو تھا وہ ڈال دیا یہ میرے پاس آدھا بریس پیس تھا اور آدھا جو تھا تھائی کا تھا اب اس میں جو مسالے ہیں ان میں صرف نمک چکن میں ڈالتی ہوں آپ کو پتہ جب بھی میں کوئی چیز چکن کی بناوں تو نمک میں پہلے ڈالتی ہوں سٹارٹ میں ڈال دیتی ہوں تو وہ بڑے مزے کا ٹیسٹ آتا ہے ادھر میں نے دوسرا فرائی پین رکھ ریا چکن میرا وہاں فرائی ہو رہا تھا اب جو کلو میرے پاس پالک تھی اس کو میں نے ڈال دیا فرائی پین میں چھوٹے والے میں اوپر ڈھکن دے دیا اس میں کوئی پانی نہیں جائے گا کچھ بھی نہیں جائے گا اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سٹیم سے یہ پک جاتی ہے اور ہمیں سٹیم والی ہی چاہیے یہ پالک میرے بچوں کو بہت زیادہ پسندہ خاص اور پہ مجھے میں پالک اکثر لسن اور ادھرک اور تھوڑی سی کالی میرے چور ایک ٹرماتر ڈال کے پکا کے تو ان کو اوبال کے کھاتی ہوں اور یہ بڑی اچھی ہوتی ہے پالک آپ کے لیے کانسٹرپیشن کے لیے بہت اچھی ہے بلڈ کی لیے بہت اچھی ہوتی ہے آپ جو دھڑا میرے پاس ادھرک کا پاودر تھا میرے پاس اس کے علاوہ کشمیری لال میرے پاس زیرہ تھا اور چاہت مسالہ تھا یہ میں نے ڈال دیا اور اس کو بھوننا لادہ رکھا ہوا تھا ادھر میری پالک جو تھی نا وہ سٹیم ہو رہی تھی مینز کے چولے پہ رکھے میں نے اس کو سٹیم کیا اور ادھر میں نے شملہ مرش تین قسم کی جو کارٹی تھی وہ بھی میں نے ڈال دی اس کے اندر کلر کمینیشن کتنا خوبصورت آتا جب آپ شملہ مرش ڈالتے ہیں ادھر میری پالک جو تھی وہ سٹیم میں ہی پکلی تھی کیونکہ دھوکے رکھی ہوئی تھی اس میں اچھا خاصا پانی تھا آپ جو اس ٹوماتر سوس آئیے دن کو کھانا بنایا تھا ویکنڈ پہ بہت جاتا گھن پڑتا ہے کیونکہ بچوں کی بہت فرمائش ہوتی ہیں اب میں نے جو ٹوماتروں کا پیسٹ تھا ایک ٹوماتر تھا اس میں تھوڑا پانی ڈال کی اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اگر ریڈی میٹ ہو تو لیکن میرے پاس تھا ٹوماتر تو میں نے اس کا پیسٹ بنا کر رکھ لیا ویڈیو لمبی نہ ہو اس لئے میں نے سارے کام پہلے جو ہیں وہ کر کے رکھے ہوئے ہیں چھوڑ چھوڑ کے ویڈیو بنانا مجھے اچھا نہیں لگتا اگر آپ بندہ کسی کو بتائے تو پروپر طریقے سے بتائے اب اس میں یہ سویٹ چلی سوچ تھا یہ میں نے ایک ٹیبل سپون ڈال دیا ایک ٹیبل سپون وہ بھی اینڈ پہ جا کے ڈالنا ہے وہ اگر آپ کو پسند ہے یہ اپشن ہے اگر پسند ہے تو ٹھیک ہے آپ ڈال سکتے ہیں اب ادھر میری پالو جو تھی ٹرماٹروں میں اچھے طریقے سے کل چکی تھی بلکل یہ ایک کپ کے برابر ہماری کلو پالک ہو چکی تھی اور یہ بیو والی تھی فریش تھی مجھے بڑا بڑا اچھا لگتا ہے میں اکثر اس طریقے سے بنا کے کھاتی ہوں تو روٹی بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ روٹی ہوگی تو پالک کھائیں گے آپ چمچ کے ساتھ کانٹے کے ساتھ پالک کو آرام سے کھا سکتے ہیں جو طریقہ میں نے بتایا لسن ڈال کے نمک ڈال کے تھوڑا سا گرین چیلی ڈال کے ٹماٹر ڈال کے اس کو پکا لے تھوڑا سا بٹر یا دیسی گھی میں فرائے کر لے آپ کی پالک تیار آپ دیکھیں جی میں نے آپ رکھ لیا ایک کوخن والا جس میں میں کیک بناتی ہوں وہ سانچا اس میں ہم نے بٹر پیپر نہیں لگانا اور میں آپ کو دکھا رہا تھا دھوپ کتنی سختہ یہ شام کا ٹائم تھا سوچار کا اب جو تھا میں نے کوکنگ آئل لگا لیا ایک ٹیبل سپون اس کو برش کے ساتھ اس طریقے سے پھلا دیا اب جو روٹیاں ہیں یہ عربیوں سے ملتی ہیں مینز کے پاکستان ملتی ہوں گی ایڈونٹ نو بٹ یہ یہاں سے جو ملتی ہیں ان روٹیوں کو میں نے عربیوں سے نا لائی تھی دو پیکٹ ان میں ایک پیکٹ میں آئی تنگ چھے ہوتی ہیں تو میری یہ جو تینہ دس لگی تھی دو بچ کی تھی تو اس طریقے سے میں نے چاروں تر روٹیاں لگا لی اوپر میں نے ڈالنا چیز گودہ چیز ڈالیں پیزا چیز ڈالیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ میں نے ڈالا تھا اور شاف کیزے ڈالا تھا کیزے مینز وہ بھی میں آگئے آپ کو دکھاتی ہوں لیکن بیج میں ڈالنا بھول گی بعد میں یاد آیا تو کھول کے روٹی ڈال رہی تھی لیکن وہ اس طرح پرپر طریقے سے اندر گیا نہیں تھا خیر یہ تھے 250 گرام کا ایک پیکٹ تھا گودہ چیز جو پیزے پہ ڈالتے ہیں تو یہ میں نے ڈیٹ پیکٹ ڈالا تھا پہلے نیچے وہ ڈالا گودہ چیز ڈال دیا اس کے اوپر میں نے سارا چکن اور پارلک اور شملہ مرچوں گا جو پہ بنایا تھا سالن وہ ڈال دیا اب میں نے اس طریقے سے اس کو فولڈ کرنا تھا وہ جو شاف کیزے تھا وہ ادھر ہی پڑا رہا مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا بھی ہاف تو میں نے کہا چلے بعد میں ڈال دوں گے اب یہ روٹیاں جو تھی ان کو بلکل پیکٹ کرنا تھا پراپر طریقے سے ان کو پیکٹ کرنا ہوتا ہے ان کو پھر میں نے ٹوٹپک لگائی کیونکہ ٹوٹپک کے علاوہ یہ بار بار وہ کھل رہی تھی اور نہ ہی اتنی نرم تھی اور نہ ہی اتنی سخت تھی آپ کو پتہ نربیوں کی روٹیاں جو یہاں رہتے ہیں ان کو تو پتہ کیسی ہوتی ہے لیکن وائٹ والی روٹی براؤن روٹی میں نہیں یہ بنتا ہے وائٹ روٹی میں بہت مزے کا بنتا ہے میری پاکستانی بہنیں انڈین بہنیں اگر بنائے نا تو ان کے لیے ایزی پتہ کیا ہے سمپل آتے کہ آپ روٹی بنا کے اس کو کچھا کچھا آپ اس طریقے سے بنائے ہو ان کے اندر تو نائنٹی نائن پرشن آپ کا پرفیکٹ بنے گا اب جو وہ میرے پاس شاف کیزے تھا نا جو بکری کے اس کا تھا ملٹ کا وہ اکثر میرے بچے جو ہیں سیلڈ میں کھاتے ہیں وہ تھوڑا سا تھا وہ بھی ڈال دیا اب تتپک جو تھی وہ ہاتھ میرے واشت ہے تتپک جو تھی وہ میں نے روٹیوں کو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے وہ کر دیا تھا پیک کر دیا تھا اوپر پھر میں نے دوسرا پیکٹ کھولا تھا وہ دو سو پچاس والا تھا یہ میں نے آدھا ڈالا تھا ایک میں ڈال چکی تھی اور یہ والا آئی تنک آدھا گیا تھا اس کو اس کے اوپر ڈال کے ہومن میں رکھنا ہے صرف بیس منٹ کے لیے ہومن جو تھا وہ ون ایٹی پہ رکھا تھا پہلے ٹو ہونڈرڈ پہ میں نے اس کو پانچ منٹ گرم کر لیا تھا اور اب اس کے اوپر میں نے جو آنا کوکنگ آئل آپ کے سامنے ایک ٹیبل سپن کوکنگ آئل جو آنا جس طرح ہم کہتے ہیں سپرنگل کرنا دن کو میں نے ہزبر نے کھانا کھایا تھا بچوں نے نہیں کھایا تھا کیونکہ بچوں نے صبح بریک فسٹ کیا تھا تو یہ جناب اس کی پروپر لک یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس کا جو نام تھا وہ ہے چکن پالک شملہ میرچ بھی اس میں آ جاتی ہیں ویجیٹیبل ہی آپ کہیں گے اس کے یہ رول بنے تھے اب میں نے رول بنتے ہیں اس کے ایک روٹی کے اوپر دوسری روٹی رکھ کے بھی بن جاتی ہے لیکن مجھے یہ والا سٹائل اچھا لگتا اور مجھے ایزی لگتا اس لئے سے پھر میں روٹیوں کو اس طریقے سے بناتی ہوں روٹیوں کو چاروں طرف سے جو ہے نا ہم نے کور کرنا ہے اپنے سالن کو اندر ڈالنا ہے مین سالن تھا وہ شملہ میرچ اور پالک اور چکن اس کو اندر ڈال کے اس کے اوپر سے روٹیوں کو دھام دیا اس کے اوپر میں نے جو ہے نا وہ پھر سارا چیز ڈال دیا اور اس طریقے سے پیس کارٹ کے بچوں کو دے رہی تھی اور اتنے وہ خوش ہو رہے تھے ان کو خوشبو بہت اچھی لگ رہی تھی کیونکہ تھوڑی سی اس میں ڈیفرنٹ چیزیں تھی نا میں نے ہارٹ سویٹ چولی ساز ڈالا تھا آخر پہ جا کے اور بڑے مزے کا بنا تھا کٹا مٹھا اس طریقے سے ایک دفعہ ضرور بنائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میری فاملی کو بھی میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں کمنٹس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بس اتنا ہی کونگی خوش رہیں خوشیاں بانٹیں پوزیٹیو سوچیں ہر ایک کا بھلا کریں کوئی بھی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے بارے میں برا نہ سوچیں کیونکہ اچھا سوچنا اور برا سوچنے کا نتیجہ جو ہوتا ہے نا ریزلٹ وہ ہمیں اللہ تعالی دیتا ہے اس لئے ہر ایک کیلئے اچھا سوچیں اور اچھا اچھا بنائیں اپنی فاملی کے لئے خوش رہیں بس اتنا ہی کونگی مجھے دیں اجازت کسی اچھی سی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ